ہلو ایب ریوان اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے سب خیرے سے ہوں گے اگر خیرے سے ہیں تو مجھے کومنٹ سیکسن میں ضرور بتائے گا سو گئیس آج نہ فٹ اپر سے میں نے سارے کام ختم کی اپنے اور اس کے بعد میں نے نہا لیا ہے اور نہانی کے بعد میں میں آگئی تھی چھت پر کیونکہ مجھے مسین لگانی تھی مجھے اپنے کپڑے دونے تھے پیسے میں بتا دوں آپ لوگوں کو کہ کپڑے میں ڈیلی نہیں دھوتی ہوں میرے چار پس دن میں کھٹے ہوتے ہیں چھینسا دن میں بھی کھٹے ہوتے ہیں تب ہی میں لگاتی ہوئی کٹی مچین اس کے بعد میں میں اپنے کپڑے دھوتی ہوں تو بس فٹ اپٹ سے سارے کام ختم کی اپر آگئی تھی تاکہ مجھے تھوڑی بہت دھوپ بھی لگ جائے میں دھوپ لے لوں اور اپنے کپڑے بھی واش کر لوں تو بس اسی لئے جو ہے یہ ہو گیا اور ایک اور چیز آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے مجھے اتنا پیار دیا سپورٹ کیا اور اتنی اچھی اچھی باتیں بتائیں ہیں مجھے بہت زیادہ اچھا لگا خاص کر کے جب مجھے باتا ہے سچ میں تاؤں تو مجھے رونا ہی آگیا کومنٹس پڑھ کر کے اتنے بیارے بیارے کومنٹس اور سچ میں دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں جو اتنا پیار کرتے ہیں مجھے اور سچ میں مجھے بہت زیادہ اچھا لگا کہ آپ لوگوں نے میرے اتنی فکر کی آپ لوگوں نے کومنٹ میں بھی بولا کہ آپ اپنا خیال رکھیں کام تو یہ ہوتے ہی رہیں گے تو جی ہاں دیئر میں اپنا خیال رکھ رہے ہوں لیکن پتہ ہے سچ میں ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں اپنی میں ہمیزہ یہی سوچتے ہوں کہ کہیں کوئی میری وجہ سے پریشان نہ ہو کہیں میں کسی کے اوپر بوش نہ بن جاؤں تو میں سوچتا ہوں کہ میں اپنے کام خود سے کروں اور یہ میرے ابھیر سے عادت نہیں ہے یہ میری بچپن سے عادت ہوا میری ممی کا بھی یہی کہنا ہے کہ کہیں کسی پر بوش مت بننا کہ کہیں پھر کہ اگر آپ کا کار پتہ کر دے اور پھر آپ کو وہ سنائے تو وہ چیز actor نہیں لگتی ہے دل کو لگتی ہے اور imperfect ان میں اس وقت پر کام بھی کروں گے کہ میں خود سے ہی ایکٹیو رہوں گے اور اچھا بھی رہے گا میرےcidos اگر میں سوچوں گے تو میرے لئے ہی ٹھیک نہیں رہے گا تو اسی لئے میں سوچتا ہوں کہ میں ہیپی رہوں خوش رہوں اور اپنے کام خود سے کروں تو بس اسی لئے اور اس لئے میں جو بھی مجھ سے بنتا ہے تو میں اپنے کام خود سے کرتی ہوں اور جو مجھ سے نہیں بنتا ہے تو وہ میں تھوڑا سا لیٹ کر لیتے ہیں لیکن اس کو کرتی ضرور ہوں تو بس سارے کام ہو چکے ہیں اور میں جا رہی ہوں کھانا بنانے کے لئے کیونکہ میں نے سوچا کہ سارے کام کرلوں بس کھانا بنانا رہ گیا ہے تو بس آج کھانے میں بنا رہی ہوں انڈہ کری تو بس وہ ہی بناؤں گی اور روٹیا بناؤں گی سا سمپل سا ہمارا آج کا لنچ جو ہے ہو جائے گا اور چلیے پھر پہلے کھانا بنا لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے یہ پیان لیسن ادرک کا پیسٹ بنا کر کے رکھا ہے اس میں کچھ کرم مسالے بھی ڈالے ہیں لونگ کالی میرچ ڈالچینی بس یہی لالا ہے کڑھائی یہاں پہ رکھتی ہیں انڈے بھی یہاں پہ بائل ہو رہے ہیں تو جی بس اب اتنی ساری باتیں آپ لوگ سے کر لی ہیں اب بنا لیتے ہیں کھانا کیونکہ بھوک بھی لگی ہوئی ہے لنچ ٹائم ہے تو بس یہاں پہ میں آج انڈہ کری بنا رہی ہوں اور تو میرا کھانا جو ہے نا لیٹ ہی ہوتا ہے تو اسی وجہ سے جو ہے میں لیٹ ہی کھانا بناتی ہوں تو میں سوچتے ہوں کہ گرمہ گرامی بناوں اور تاجی تاجی بناوں اور تاجی تاجی کھا لوں بس اسی لئے اور بس ابھی یہاں پہ مسالہ بھون رہا ہے اور اسی بھی جو ہے نا ہزبین کا فون آ گیا تھا میں نے جو یہ لسٹ بنا کر دی تھی سامان کے لیے تو یہ جو ہے نا کل لے کر کے نہیں آئے تھے تو بس انہوں نے بولا کہ آج لے آؤں گا تو بس یہ لسٹ لے کر کے گئے لیکن پھر بھی مجھے فون لگا کر پوچھ رہے کہ اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے تو میں نے ان سے بولا کہ جو بھی میں نے لسٹ بنا کر کی دی صرف وہ ہی سامان لے کر کے آنا ہے تو بس یہاں پہ یہ ساری چیزیں چاہے نا مجھے ایک ایک کر کے بتاتے جا رہے ہیں میں نے یہ لے لیا یہ لے لیا یہ لیا یہ تو میں نے بولا کہ چلو ٹھیک ہے کہ مجھے دکھائی نہیں دی رہا تھا بلر بلر سا کیمرہ آ رہا تھا تو بس تو بس یہاں پہ جو ہے ان سے بات کرتے کرتے ہیں اور یہاں پہ میرا جہاں کھانا بھی بن چکا ہے تو آپ لوگ آجائیے لنچ کرنے کے لئے گرمہ گرم انڈا کری ہے اور روٹیاں ہیں اور یہ ہے امرود یہ امرود جہنا سیزنیول ہے اور بس ابھی تھنڈی کے موسم میں گئے امرود وغیرہ یہ سارے فروٹس ابھی آئیں گے جو بھی تمہیں اس کو چٹنی کے ساتھ میں کھا رہے ہوں چٹنی کے ساتھ میں بہت زیادہ پسند ہیں جو ہے ویڈیو کنین نہیں کر پائی تھی کیونکہ تھوڑے سی ٹھیک نہیں تھی اسی وجہ سے اور بس میں نے سوچا کہ ابھی آپ لوگوں سے بات کر دیتی ہوں جو ہے ابھی میں ویڈیو ایڈٹ کر دی تھی میرا ایک ویڈیو ایڈٹ ہو رہا ہے اور یہ چلے گئے ہیں گولئر کیونکہ ان کو کچھ کام تھا بھائیا اور ان کو میں صبح ناشتہ بگرہ بنا کر دیا دیا تھا اور میں نے بھی کر دیا تھا اسی ٹائم پر اور ابھی میں جو آئے نا بیٹھوں ویڈیو ایڈٹ کرنے کے لئے تو دیکھو کب تک اوپا تھا ہے کیونکہ میں تھوڑا سا سلو کر پاتی ہوں اور یہ ہوتے ہیں تو یہ جلدی سے کر دیتے ہیں تو خیر کوئی نہیں دیرے دیرے ہم بھی سیکھ جائیں گے جلدی سے کرنا تو بس اسی وجہ سے جو ہے ابھی میں ویڈیو ایڈٹ کر دی تھی اور دیکھو کب تک آپ لوگوں تک ملتی ہیں آپ لوگوں تک پہنچتی ہیں شاید آج ہی ملے یا پھر کل ملے مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے میں نے نے ایئرنگ صدا دی کہ اس کا جو پیج تھا وہ چوب رہا تھا اس سے کہنا کان پک گئے شاید وہ مجھے لگتا ہے پیتل کا تو نہیں تھا پیج اس کا اسی وجہ سے اور میں جب بھی کوئی آرٹیفیشل چیز پہنتی ہو اگر پیتل بغیرہ پہنوں گی تو وہ بہت چلی پکنے لگتے ہیں میرے یہاں سے ایسی لئے میں زیادہ گولڈ میں ہی پہنتی ہوں تو اس سے نہیں پکتے ہیں میرے کان لیکن وہ پتہ نہیں کہ اس کی جو پیچھے کا پیج تھا وہ شاید پیتل کا ہے تو اسی وجہ سے میرے کان درد کر رہے ہیں اسے دو میں نے اتار کر رکھ دیا اور مجھے پڑھنی ہے نماز کیونکہ زہر بھی ہو گئی ہے میں بیٹھی تھی ایک بجے سے بنانے لیکن ابھی تنگ میری جو ویڈو ہے وہ بن نہیں پائی ہے تو دیکھتے ہیں اس میں کتنا اور ٹائم لگتا ہے تو یہاں پہ جو ہے یہ ابھی تاجی تاجی سی سبجیاں لے کر کے آ گئے ہیں صبح ہی صبح اور بس تو یہ بیگن آلو پالک کیونکہ ان کو پالک بہت پسند ہیں تو پالک اور ہری میرز ٹامٹر وغیرہ یہ ساری سبجیاں لے آئے ہیں اور آلو بھی لے آئے ہیں اور بس یہ نا تھوڑے زیادہ زیادہ پانٹیٹی میں لے آئے ہیں آلو وغیرہ تو بس اسی کو یہ ڈلیا میں ڈال رہے ہیں کیونکہ جو بھی بھاری چیزیں ہوتے ہیں وہ یہ ہی کرتے ہیں اور میرے ہزبنٹ بہت سپورٹ کرتے ہیں شکر ہے اللہ کا کہ مجھے ایسے ہزبینٹ بھی لیں اللہ تعالیٰ ساری ڈالکیوں کو ایسے ہی ہزبینٹ دیں اور بس جو بھی بھاری چیزیں ہوتے ہیں تو وہ میں ان سے کروالیتی ہوں جیسے کہ کبھی کوئی چیز ہوتی ہے کچھ بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو ایسے بھاری سامان ہوتا ہے تو پھر میں نہیں اٹھاتے ہوں میں ان سے ہی بول دیتی ہوں تو یہ کر لیتے ہیں اور بس یہاں پہ بھی میں سبچیاں مگر یہ لے کر کے آئے تھے تو بس ابھی میں پریج میں لگا دوں گی ان کو چاہہہہہہہ arrows اور آج جو ہے جمعہ بھی ہے تو آپ لوگوں کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو میں اور بس یہاں پہ جو ہے نا کچھ کپڑے سوک گئے تھے کیونکہ آل دھوپ بہت اچھی نکلی تھی اور تو پھر اس لیے وجہ سے جو ہے نا میں کچھ کچھ کپڑے اٹھا لائی ہوں باقی کپڑے اور اوپر ڈالے ہیں جو سوڑے موٹے موٹے سے کپڑے تھے نا سوٹر وغیرہ وہ نہیں سوک پائے تھے تو بس اس لیے جو ایسی والے کپڑے تھے وہ سوک چکے تھے تو بس میں لے آئی ہوں اور بس ان کی تیہ لگا کر کے ابھی رکھ دوں گی اور پھر مجھے جو ہے نا بھالوں میں کنگی بھی کرنا ہے کیونکہ نماز پڑھنے کے بعد میں میں نا نا کنگی وغیرہ نہیں کری تھی اور بال میرے تھے گیلے تو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو یہ بلوک پسند آیا ہوگا بلوک اگر تھوڑا سا بھی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنی فرنس فیملی کی ساتھ پہ اور بس ایسی ہی سپورٹ بنائے رکھے گا اب نا تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا کیونکہ ایک لائک سے ہمیں بہت زیادہ موٹیویشن ملتا ہے اور آپ تو اتنے پیارے پیارے کومنٹ کرتے ہو تو مجھے بہت بہت زیادہ اچھا لگتا اس کے لیے پھر سے ایک اور بار دل سے شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی